دوستو رومین سے کیسی سنف ہے جو ہمیشہ سے ہی ڈراما دیکھنے والوں میں بہت مقبول ہوتی ہے اور سراہی بھی جاتی ہے یہ ٹاپک تھکان بھرے دن کے بعد کسی بھی ڈراما کے مدہ کو اچھی تفریف راہم کرتا ہے اگرچہ پاکستانی ڈرامے میں زندگی کی بہت ساری حقیقتوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے لیکن مصنفین ہر ڈرامے میں ہمیشہ سے محبت کی کہانیوں کا خاصا حصہ ڈالتے ہیں بعض ڈرامے اہم کرداروں کے مشتر کا رومانوی مساوات پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور ڈراما کو اچھی طرح سے گول کر جاتے ہیں لیکن پھر دیکھنے والوں کا بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ رومانوی ڈراموں میں کردار کے آپس کے تعلقات کیسے پروان چڑھیں گے اور ان کی محبت بھری داستان کس طرح آگے بڑھے گی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لیکن پہلے ایک سوال کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا نہیں تو ضرور کر لیں تو دوستو پچھلے کچھ عرصے میں پاکستانی ڈرامے کے ناظرین اور مداہوں نے بہت ساری خوبصورت اور یادگار محبتوں کی داستانیں دیکھیں ان تمام داستانوں میں رومانوی کردار نہائی تھی خوبصورتی سے لکھے گئے تھے نیز وہ منظر نامیں جس نے ان کرداروں کو اکٹھا کیا وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھنے والوں کو ان کی جڑ بنا دی مضبوط خواہش والے کردار رکاوتوں کا مصنفانہ اشتراک محبت کا اظہار کرنے کا نوکھا طریقہ اور مضبوط کیمیسٹری یہ سارے عوامل محبتوں کی کہانی کو کامیاب بنانے کا بہت بڑا سبب بنتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں آج کے دس مقبول ترین محبت کی داستانوں کی جو کہ پاکستانی ڈراموں میں دکھائی گئی ہیں نمبر ٹین دوستو کون بھول سکتا ہے فرہ اور ولی کی داستان محبت ڈراما سیریل دیارے دل میں ان کے جوڑے نے مل کر جو مٹھاز بھری داستان اپنے وداہوں کے سامنے پیش کی وہ لمبے عرصے تک اپنا اثر رکھے گی ان کی محبت بھری کہانی ڈرامے کے دوسرے نصف حصے میں شامل تھی جس کے وجہ سے انہیں اور بھی پذیرائی ملی ڈرامے کا پہلا حصہ ان کے والدین کے تلخ تجربات کے بارے میں تھا اگرچہ فرہ نے ولی سے غیر متوقع طور پر شادی کر لی کیونکہ اس کے والد نے تعلقات کو مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا تھا واپسی کا آپشن رکھنے کے باوجود فرہ یہ کام نہیں کرتی کیونکہ وہ ولی کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور بعد میں اسے یہ جاننے کے لیے کافی وجوہات مل جاتی ہیں کہ اس کے والد نے ان کے لیے جو انتخاب کیا تھا اس نے اس کا احترام کرنے کا صحیح فیصلہ لیا تھا ولی کو پہلے ہی فرہ سے شادی کرنے کے خیال سے پیار تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے تمام تعلقات کی قدر کرتا تھا اور انہیں اپنے دل سے قریب رکھتا تھا لہٰذا اس کے صبر و استقامت نے فرہ کو اس سے پیار و محبت میں مبتلا کر دیا دوستو اس کہانی کے احتتام پر یہ دیکھنا دلچسپ تھا کہ فرہ کس طرح بیتابی سے شادی کو کامیاب بنانا چاہتی تھی لیکن ولی سے آزاد کرنے کے لیے بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ اسے ایسے رشتے میں پابند کرنے کے لیے خود کو مجرم محسوس کرتا ہے جس میں وہ جذبادی طور پر تیار نہیں ہے مای علی اور عثمان خالد بٹ کی کیمسٹری اور جوڑی بہت خوبصورت تھی اور ان کے مداہوں کے لیے ایک خوبصورت تحفے سے کم نہیں تھی نمبر نائن میرا نام یوسف ہے ایک پاکستانی ٹیلیویجن ڈراما ہے جو اصل میں سترہ مارچ دوہزار پندرہ سے ستائیس اکتوبر دوہزار پندرہ تک اے پلس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اس کی مجموعی طور پر بیس ایک ساتھ تھی میرا نام یوسف ہے میں مایہ علی عمران اپاس نکوی ہنہ خواجہ بید وسیم عباس بحروز سبزواری میزنا وقاس اور منشا پاشا وغیرہ شامل تھے سیریز سادیا جببار کی پرڈکشن تھی اور اے پلس تفریح پر نشر کیا گیا تھا اور اس کے ہدایتکار وحرین جببار ہیں نمبر ایٹ صدقے تمہارے صدقے تمہارے پاکستانی ڈراما سیریل ہے جو اپنے مصنف خلیل الرحمان کمر کی زندگی پر مبنی ہے اس کے ہدایتکاری محمد احتشام الدین نے کی ہے اور اس کے پرڈیوسر مومنہ درید ہیں سمینہ ہمایو سعید اور تارک احمد شاہ نے تیار کیا ہے اس میں ماہرہ خان سمیہ ممتاز اور اتنان ملک شامل ہیں جنہوں نے اسی سیریل سے اپنے اداکاری کا آغاز کیا خلیل الرحمان کبر کی محبت کی کہانی پر مبنی اور ان کے لکھے ہوئی کتاب صدقے تمہارے جو سن انیس سو اسی کے پاکستان کے دے ہی علاقوں پر مبنی ہے یہ شانو اور خلیل کی محبت کی کہانی ہے جو بچپن سے ہی منگنی شدہ تھے لیکن ان کے اہل خانہ کے ماضی کی وجہ سے ان کی رومنٹک زندگی اور حضدواجی امکانات کو خطرہ ہے ساتھیوں یہ مشہور و مقبول سیریل بائیس ایک ساتھ پر مبنی تھا ہم سفر دوہزار گیارہ سے دوہزار بارہ کا ٹیلیویجن سیریل ہے جو اسی نام کے فرحت اشتیاق کے نوول پر مبنی ہے جس نے سکرین پلے بھی لکھا تھا اس کی ہدایت کاری سرمت سلطان خوست کر رہے ہیں اور اس میں اداکار فواد خان، ماہرہ خان، نوین وکار، اتیقہ اوڈھو اور ہنا خواجہ بیات ہیں یہ اس چینل کا آج تک کا سب سے کامیاب پروگرام بن گیا ہے جو بڑے پیمانے پر سراہا گیا اور اس نے بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان حاصل کی نمبر سکس داستان ایک پاکستانی ٹی وی سیریز داستان جو نوول بانوں پر مبنی ہے رضیہ بٹ کی تحریر میں ہے ہم ٹی وی پر سن دوہزار دس میں یہ نشر ہوا اس کی ڈرامائی تشکیل سمیرہ فضل نے کی تھی برے سگیر پاکو ہند کی تقسیم اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی آزادی پر مبنی یہ کہانی انیس سو سنتالیس سے انیس سو چھپن کے درمیان رونما ہوئی ہے اس ڈرامے میں لدھیانہ میں رہائش بزیر ایک بنے ہوئے مسلمان خاندان کی لڑکی بانوں کی کہانی دکھائی گئی ہے غیر منقسم پنجاب میں واقع انیس سو سنتالیس سے پہلے کے دور میں یہ کہانی بانو اور حسن کی پیروی کرتی ہے کیونکہ انہیں انیس سو سنتالیس کے آزادی کے نتیجے میں آزماشوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر فائیو یقین کا سفر ڈاکٹر اسوند یار اور ڈاکٹر سوبیا کی جوڑی نے پاکستانی ڈراما شائقین کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کیونکہ وہ ان کی محبت کی خوبصورت کہانی کو آن سکرین دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے ایک اور حقیقت جس نے اس کہانی کو مقبول بنانے کے حق میں کام کیا وہ حد رضا میر اور سجر علی کی اس وقت کی نئی جوڑی تھی ان کی کیمسٹری کو بہت تبع ہوئے الفاظ اور سینز میں دکھایا گیا لیکن ڈراما کے شائقین کی داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کافی تھا یہ کہانی جو ایک تلخ نوٹ سے شروع ہوئی تھی آہستگی سے آگے بڑھتی گئی لیکن پھر اس کے بعد احترام اور محبت کے جذبات کو اس ٹوری میں متعرف کروایا گیا ایک طرف ڈاکٹر سوبیا اپنی جدوجہد لڑ رہی تھی اور دوسری جانب ڈاکٹر اسفند یار اپنی ہی پریشانیوں میں مقتلہ تھے لیکن وہ دونوں مضبوطی سے اپھے ڈاکٹر سوبیا کو یہ خوف تھا کہ اس کے ماضی کی غلطیاں اس کے شکار میں رہیں گی لیکن ڈاکٹر اسفند یار نے اس سے یہ ثابت کر دیا کہ اسے ڈاکٹر سوبیا کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں اسفند یار اور سوبیا کی طرح آہد رضا میر اور سجل علی کے تمام مناظر نے ان کی خوبصورت کیمسٹری کو انتہائی خوبصورتی سے دکھایا ان کی جوڑی نے ڈاکٹر احمر اور ڈاکٹر زویا اور دھوپ کنارے کی یاد تازہ کر دی نمبر فور پیارے افضل پیارے افضل ایک رومنٹک ڈراما سیریل ہے جو اے اروائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا ندیم پیک کے زیر انتظام خلیل الرحمان کمر کا لکھا ہوا اور سکس سگما انٹرٹینمنٹ کی پرڈکشن ہے ڈراما میں مرکز کردار میں حمزہ علی عباسی اور آئیزہ خان تھے پیارے افضل نے 2014 میں کائرین سے بہت سارے لوگوں کو انتخابی ایوارڈز جیتے تھے سالانہ لکس ٹائل ایوارڈز میں پیارے افضل نے سات نامزدگیوں میں سے پانچ ایوارڈز جیتے جن میں بیس ٹیلیویجن پلے پیک کے لیے بہترین ہدایتکار عباسی کے لیے بہترین اداکار اور خان کے لیے بہترین اداکارہ شامل ہیں پیارے افضل بھی اسی نام کے ساتھ زندگی چینل پر ہندوستان میں نشر ہوئے نمبر تھری من مائل من مائل ایک پاکستانی رومنٹک ڈراما ٹیلیویجن سیریز ہے جو ہم ٹی وی پر 25 جنوری 2016 سے 5 ستمبر 2016 کو نشر کی گئی تھی اور یہ سیریز ڈیجیٹل طور پر ایمیزون پرائیم اور ایفلیکس پر بھی ریلیز ہوئی تھی اس کو ایم ڈی پرڈکشن کی مومنہ دروید اور نیکس ڈیبل انٹرٹینمنٹ کی سمینہ ہمایو سعید نے مشترکہ طور پر پرڈیوز کیا تھا جسے سمیرہ فازل نے تحریر کیا تھا اور اس کی ہدایتکاری حسیب حسن نے کی ہے ہدایتکار تھے اس کے حسیب حسن حمزالی عباسی مایہ علی گوہر رشید آئیزہ خان اور ایمن خان نے اس میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے دل لگی دل لگی میں پیش کی گئی محبت کی کہانی اس حقیقت یہ اکاسی کرتی ہے کہ جب دو طاقتور افراد ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور اپنی اس شادی کو کس طرح کامیاب بناتے ہیں جس کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ شادی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی اس محبت کی کہانی کا آگاز اس وقت ہوتا ہے جب موہد انمول کے ساتھ یک طرفہ محبت میں مقتلا ہو جاتا ہے لیکن اسے اپنی ساری غلط فہمیوں کو سائٹ پر رکھ کر یہ دیکھنا تھا کہ اس کے لیے موہد ہی وہ واحد انسان تھا جسے وہ اپنا دل دے سکے دل لگی میں محوش آیات اور ہمایوں سائد کی کیمسٹری غیر معمولی انداز میں دکھائی گئی تھی اور یہ انہی کی انمول جوڑی تھی جس نے اس جامے کو بلند اور ہٹ کیا اور اس محبت کی کہانی کو ناقابل فراموش بنا دیا یہ محبت کی ایک انوکھی کہانی تھی جو اسی توجہ اور مقبولیت کی قابل تھی ان کرداروں کی دلچسپ گفتگو اور ون لائن دیکھنے والوں کو ہمیشہ اچھی تفریح فراہم کرتی رہی نمبر ون زندگی گلزار ہے زندگی گلزار ہے ایک پاکستانی ڈراما سیریل ہے جسے سلطانہ صدیقی نے ڈاریکٹ کیا ہے اور موم پرڈکشن کی مومنا دروید نے پرڈیوز کیا ہے جو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا عمیرہ احمد کے اسی نام کے نوول پر مبنی یہ پاکستان میں تیس نومبر دو ہزار بارہ سے مئی دو ہزار تیرہ تک پہلی بار ٹیلی کاسٹ ہوا یہ کہانی دو افراد کے گرد گھومتی ہے جو خیالات اور مالی حیثیت کے برعکس ہیں اور اس میں خواتین کی ایک مضبوط فلم کا مرکزی کردار ہے جس نے خواتین میں اس کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا ہے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی